آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من عاد مریضاً یغوس فی رحمتی ہی کہ جو آدمی کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے نکلتا ہے تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ اللہ پاک کی رحمت میں سمجھو کہ غوتے لے رہا ہوتا ہے اور یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا جو آدمی کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے کتنا مختصر عمل اور کتنا بڑا عجر عمل کتنا مختصر صرف کسی بیمار کے گھر میں چرے جانا اس کی خیر خبر پوچھ لینا اگر وہ خرش کا مستحق ہے اور آدمی صاحبِ وساط خرش کرنے کی استطاعت رکھتا ہے تو اس پر خرش کرے اور آدمی اگر جسمانی خدمت کرنے کی استطاعت رکھتا ہے تو وہ خدمت کر لے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تو زبان سے دو چار کلمات ہی کہہ دے اس پر کتنا عجر بتایا کہ یہ آدمی اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت میں گویا کہ غوتے کھا رہا ہے یہاں تک کہ یہ جنت میں داخل ہو ہی جائے گا ایک حدیث پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنے کے لیے باوضو ہو کر جاتا ہے وضو کی فضیلت تو جب وہ نکلتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کے ستر ہزار فرشتے اس کے لیے بخشش مغفلت کی دعا کرتے صبح کو جاتا ہے تو شام تک دعائیں کرتے ہیں شام کو جاتا ہے تو صبح تک دعائیں کرتے ہیں کیا کہتے ہیں اے اللہ اس کو معاف کر دے اے اللہ اس کو معاف کر دے ان ستر ہزار فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے کہ وہ اس بندے کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے تو عمل کتنا چھوٹا سا اور یہ ہم روزانہ جو سمجھدار لوگ ہیں کرتے بھی ہیں بیمار پرسی کرنے جاتے بھی ہیں لیکن کاش کہ ہم رسمہ رسمی نہ جائیں ہم سنت کی نیت کر کے جائیں ہم اس ثواب کو مد نظر رکھ کر جائیں کہ اس پر یہ عجر ملے گا انشاءاللہ کہ اللہ کے نبی میں بتایا تو یہ عجر لازمی ملے گا اور اگر بیمار مریض دور ہے تو ٹیلی فون کے ذریعے سے خیر خریت پوچھ لی ہے دو جملے ایسے کہہ دیئے کہ جس سے اس کو تسلی ہو جائے اس لیے ایک حدیث میں یہ بھی کلمہ آیا ہے کہ جب تم کسی بیمار کے پاس جاؤ تو اس کی عمر کو بڑھاؤ بڑھاؤ اللہ پاک تجھے زندگی دے جی اللہ پاک تجھے اچھا رکھے فرمایا آپ کے ان جملوں کے بولنے سے اس کی عمر بڑھے گی تو نہیں لیکن اس کو سکون ضرور ملے گا اس کو اتوینان ضرور ملے گا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عدد بتایا ایک حدیث پاک میں یوں بھی ارشاد فرمایا کہ جو آدمی باوزی ہو کر نکلتا ہے تو سمجھو کہ جہنم سے وہ ستر خندقیں دور ہو گیا جہنم سے ستر خندقیں دور ہو گیا اور ایک خندق کتنی خندق گھاٹی ایک گھاٹی کتنی جتنا زمین اور آسمان کے بیج کا فاصلہ ہے اتنی ایک گھاٹی اتنے گویا کہ ستر مسافتیں وہ جہنم سے دور ہو گیا کس عمل پر کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنے پر تو کتنا بڑا عجر ہے